چپٹر وان انٹروڈکشن ٹو سٹیٹکس اب سب سے پہلے میننگ آف سٹیٹکس کیا ہے تو ورڈ سٹیٹکس ویچ کمز فروم دا لیٹن ورڈ سٹیٹس تو سٹیٹکس جو ہے نا یہ لیٹن ورڈ لاتینی زبان کا لفظ ہے سٹیٹس اس سے نکلا ہے میننگ آف پولیٹیکل سٹیٹ جس کا مطلب ہوتا ہے ایک سیاسی آلتی ہے ایک پولیٹیکل سٹیٹ اوریجنری مینز انفرمیشن یوزفول تو دا سٹیٹ تو جو اصل میں مطلب نکلتا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ انفرمیشن یوزفول تو دا سٹیٹ کے کسی بھی سٹیٹ کے لیے جو یوزفول جو معلومات ہے انفرمیشن ہے اس کو سٹیٹکس کہتے ہیں ایکزیمپل کا انفرمیشن ابوٹ سائز آف پاپیلیشن اینڈ آرم فورسز تو کہ یہ بتانا کہ جی کسی ملک میں جو ہے نا آبادی کتنی ہے یا آرمی کتنی ہے اس ملکے تو یہ ہوگا سٹیٹکس اب فرس دا ورڈ سٹیٹکس ریفر ٹو نمریکل فیکٹس سسٹیمیٹکلی ارینج تو سب سے پہلے تو سٹیٹکس یہ ہے کہ آپ یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نمبر دیا جاتا ہے ایک نمریکل فیکٹ ہوتا ہے جیسے بائیس کروڑا تیس کروڑا اور سسٹیمیٹکلی ارینج ہوتا ہے رینج فارم میں ہوتا ہے جی کہ پھر آپ جو ہیں اس میں رینج ہوتی ہے کہ جی پنجاب کا اتنا ہے اس طرح جو ہیں ایک طریقے سے جو ہیں پنجاب اتنی بادیاں سے ان کیتنی ہے اور پھر پورٹل بائیس تیس کروڑ بنتا ہے تو سٹیٹکس کو جو ہیں اسی پلورل فارم میں بھی یوز کیا کہ اس کے مطلب جو ہے وہ جو میں بھی آتا ہے کہ یہ اس کا کوئی سنگولار نہیں ہے اب کنٹینیو سیکنڈ دا ورڈ سٹیٹکس تو سٹیٹکس کو اگر آپ اس کے دیفنیشن کریں تو یہ ایک ایسا دیسپلن ہے ایسا سلیبس ایسا کورس ہے جس میں پروسیجر اور ٹیکنیک یوز ہوتے ہیں جو ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے پھر اس کو پروسیس کرتے ہیں پھر اس میں انیلائز کرتے ہیں اور ایک نمریکل ڈیٹا دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا ایک ڈیسیجن بنائے جائے کسی سچویشن میں تو اگر پلورل فارم میں اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک نمریکل انفرمیشن پر فرام کرتا ہے جبکہ جو سنگولار فارم میں دیکھا جائے تو پھر یہ ایک سائنس ہے جس میں کیا جاتا ہے جو کہ نمریکل ڈیٹا دیا جاتا ہے ڈیسیجن بیس اب ڈیفنیشن ہے اس کی ڈیفرنٹ ہے ڈیر آر ڈیفرنٹ دیفنیشن آف سٹیٹکس اینڈ ایچ ریسرچر اس کی بہت ساری ڈیفرنٹ دیفنیشن ہیں لیکن ہر سائنس ریسرچر اس کو اپنے لیاس سٹیٹک کو ڈیفائنٹ کیا ہے کہ اپنے ریسرچ پیپر میں سٹیٹکس کو سٹیٹک اس آف سیمپلنگ ان اسٹیمیشن تو یہ ایک سائنس ہے جس میں سیمپل کیا جاتا ہے اور اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ اتنا ہے اتنا ہوگا یا اتنا ہو سکتا ہے اس طرح ایک جو ہے وہ اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے اپنا اندازہ لگا جاتا ہے سٹیٹک اس آف پرابیلٹی یہ سائنس آف پرابیلٹی کے پرابیل ہو سکتا ہے پوسیبل ہے چانسز ہیں سٹیٹک اس آف کلیکٹنگ انفرمیشن ڈیٹا تو یہ ایسی سائنس ہے جس میں آپ ڈیٹا یا انفرمیشن کلیکٹ کرتے ہو سٹیٹک اس آف پرزنٹیشن آف ڈیٹا ایدھر ان کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو فارم تو اس میں کوالیٹی کے لیے آسے کہ گوڈ ہے بیسٹ ہے سیٹسفیکشن ہے اس طرح یا آپ جو ہے نا کوانٹیٹی کے حساب سے بتا سکتے ہو کہ ٹین ہے فیفٹین ہے ٹین آف ٹین نائن آف ٹین اس طرح سٹیٹک اس آف سائنس آف انیلائزنگ دا ڈیٹا ایسی سائنس ہے جس میں آپ ڈیٹے کو انیلائز کرتے ہو سٹیٹک اس آف کلیکشن پرزنٹیشن انیلائزز ان انٹرپرٹیشن آف نمریکل ڈیٹا تو اس میں جو ہے نا ڈیٹا کو نمبر فارم میں ظاہر کیا جاتا ہے پرزنٹ کیا جاتا ہے تو اس میں کیا یہ کلیکشن کرتا ہے پرزنٹ کرتا ہے اور پھر انیلائزز کیا جاتا ہے اور ڈیٹے کو انٹرپرنٹ کیا جاتا ہے نمریکل فارم میں نمریکل فارم میں آپ کو انٹ پر وزاد دی جاتی ہے کہ جی ٹھیک ہے پیچھے آپ نے پورا پروسس کرنا ہوتا ہے کہ گار گار جا کے جو ہے نا مردم شماری کی کنسنسس کیا کنسنسس کیا پھر جو ہے نا انٹ پہ آکے جا کے آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ جی اس طرح پوپلیشن جو ہے وہ پچیس کروڑ ہے اب ٹائپ سافٹیٹکس تو سٹیٹکس سب سے پہلے اس کی دو ٹائپس ہیں ڈسکریپٹیو ٹائپ ہے اور انفرنشنل سٹیٹکس ہے اب ڈسکریپٹیو سٹیٹکس کا ہے ڈسکریپٹیو سٹیٹکس میں جو ہے نا پرزنٹیشن آف ڈیٹا ڈیٹا پرزنٹ کیا جاتا ہے ان گراف میں ڈائیگرامز میں ٹیبل فارم میں اور کلاسفکیشن کی جاتی ہے اس کی جبکہ دوسرا جو اس کی ٹائپ ہے ڈسکریپٹیو میں وہ میجر کی جاتی ہے سینٹر ٹرڈنسی اور ڈسپرشن سینٹر ٹرڈنسی میں کیا آتا ہے مین موڈ میڈیا ٹھیک ہے اب ڈسکریپٹیو میں یعنی دو کسمیں اندازہ لگا کے آپ بتاتے ہو کہ پیرامیٹر یہ ہیں اگر جو ہے اس طفعہ اتنے بچے ہوئے ہیں اس ملک میں پاپلیشن کے لئے آسے تو اتنے پاسی بنے ہو سکتے ہیں یا مجود آلت کی وجہ دیکھ جو ہے پھر ٹیسٹنگ آئی پاتھ ساتھ آئی پاتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا یہ اندازہ سٹیٹک میں اب ڈسکریپٹیو سٹیٹک ڈیل ایمپورٹن ایسپیکٹ آف نمریکل ڈیٹا تو ڈسکریپٹیو ٹیکٹیوز ٹیکٹیوز میں جو ہے وہ میتھڈ کو سمرائز کے جاتا اور ڈسکرائب کیا جاتا ہے ایمپورٹن ایسپیکٹ اس نمریکل ڈیٹا کے دیے جاتے ہیں ایٹ کنزیسٹ آف کنڈنسیشن آف ڈیٹا ڈیٹا کو کنڈنس کیا جاتا ہے دیر گرافیکل ڈسپلی ان کو آف ڈیٹا سیٹ تو ڈیٹا سیٹ کی جو ہے نمریکل کوانٹریٹیز بتاتا ہے اور اس کے باہر میں ہمیں انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے کہ وہ سپریڈ کیسے ہوتا ہے وہ کتنا سپریڈ ہے اور اس کا سینٹر کون سا ہوگا اب انفرینشل سٹیٹکس میں کیا ہوں گا ڈسکریپٹیوز میں جو ہے وہ مین موڈ موڈیون تھا مین ایورج ہوتا ہے میڈیون بھی سینٹر والا ہوتا ہے اور جو ہے موڈ وہ ہوتا جو ہوتا ہے repeat ہوتا ہے اب انفرینشل سٹیٹک انفرینشل سٹیٹکس deal with methods and procedure used for drawing inference about the true but unknown characteristic population based on the sample data derived from the same population تو ایک population سے ایک sample لیا جاتا ہے اس پہ پھر پھر جوانا procedure apply method apply کی جاتا ہے اس میں سے کوئی inference کوئی نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی ایسی کوئی quality پچھائی جاتی اس پہ پھلیشن کی جو unknown ہو لیکن ہے وہ موجود ہو سچ ہو true ہو لیکن unknown ہم جانتے نہ ہوں پہلے انفرینشل سٹیٹک can be further to design data collection plans analyze data appropriately and interpret and draw conclusion from those analyzes تو اس کا جو primary مقصد ہے جو objective ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی data کو design کریں یعنی کوئی گراف کی شکل میں کوئی تیبل کی shape میں اس collection کو plan کریں پھر analyze کریں data کو analyze کریں اس کو پہ research کریں پھر interpret کریں پھر تشریح کریں اور پھر اس سے نکالیں یعنی ایک data آپ ملتا ہے آپ پہ پوری research کریں اس کی collection اور پھر ان پہ جو ہے نکالیں اب importance کیا بزنس میں کیا بزنس بزنس پلے ایمپورٹن رول بزنس تو بزنس سٹیٹک بزنس میں بہت زیادہ سٹیٹک جوز ہوتی ہے وہاں پہ ڈیلی کا ایوریز نکالتے ہیں ڈیلی کا profit جو ہے نا آپ نے loss چیک کرنا ہوتا ہے پھر monthly weekly اس طرح کیونکہ جو سکسیس کمیاب بزنس مین ہوتا ہے وہ اس کو بہت زیادہ جلدی سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور accurate بلکل سہی جو فیصلے ہیں وہ اپنے آگ میں بہتر فیصلے کرنے پڑتے ہیں وہ جانتا ہوتا ہے کہ کسٹمر کی demand کیا ہے تو اس کو یہ پھر پتا ہونا چاہیے کسٹمر اگر یہ چاہتا تو کتنی amount میں چاہتا بیچ 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 پلین پروڈکشن اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آف دی کسٹمر تو سٹیٹک جو انہیں بزنس مین کو ہیلپ کرتی ہے آپ پلین کرو کسٹمر کی ٹیسٹ کے مطابق پروڈکشن کرو کسٹمر کی ٹیسٹ کو سمجھتا سٹیٹ کے ٹھو اینڈ آف دی جب مرکیٹ میں اتارتے ہو تو پھر آپ دیکھتے ہو کون سی کو زیادہ بکری یہ بھی اس کو بکری مطلب آف اچھا 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 بزنس ایکٹیویٹیز بیس سٹیٹکل انفرمیشن تو اس کا مطلب ہے تمام جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں سٹیٹ پہ سٹیٹکل کیونکہ سٹیٹ کرتی ہے کہ یہاں پہ پہ پپلیشن زیادہ ہے جو پہ سٹیٹ سٹیٹ کرتے ہیں جگہ کو سب سے پہلے پپلیشن کیا ہوتی ہے پپلیشن تو آپ نے سنہی ہوگا کہ جو ہے سمپلی آبادی ان اگری گیٹ آر ٹوٹلی ہیویگ سم کمون کریکٹریسٹی آن کوئی کلیکشن یعنی ٹوٹل ہوتا ہے کسی کمون کریکٹریسٹک کا انٹریسٹ کی بیس پہ اس کو کہتے ہیں پپلیشن تو اس کو یونیورس بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ ٹوٹل نمبر افغان یونیورسٹی میں جو ٹوٹل نمبر ہیں یا ٹوٹل نمبر جو کابل مارکیٹ میں یا ٹوٹل پپلیشن ہوتا ہے ہول پوری اگر سکول ہے ایک تو پورا سکول ایک پپلیشن ہے اب اس میں سے سیمپل ہم نے لینا ہے اگر پانچ سو بچے اگر بیس بچے لیں گے تو وہ ایک سیمپل یا تیس بچے لیں گے تو وہ ایک سیمپل ہوگا جو جو انرول سی پپلیشن اے رینڈم یا پرپرزلی سیلیکٹ نمبر آف مرکیٹ فرام آب بلک آف مرکیٹ اس سیمپل آف مرکیٹ تو اگر آپ بڑی مرکیٹ سے کوئی لیتے ہیں تو وہ اس سیمپل ہو جائے مرکیٹ کے لئے سے اگر ویریابل کیا ہوتے اینی کریکٹرسٹک آف انٹرسٹ which takes on different values is called variable تو ویریابل وہ ہوتا ہے جو کریکٹرسٹک آف انٹرسٹ ہوتا ہے جو different values دیتا ہے takes on different value پہ جو change ہوتا ہے یعنی variable کا مطلب ہوتا ہے change ہونے مالا ٹھیک ہے تو وہ variable ہوتا ہے جو کریکٹرسٹک آف انٹرسٹ ہوتا ہے اور جو different values دیتا ہے تو وہ جو different value پہ لیا جاتا ہے کہ دس پہ یہ ہوگا بیس پہ یہ ہوگا تو اس کو آپ variable کہتے ہیں جیسے کہ چیز کی قیمت وہ مختلف شہر میں جو ہے نا وہ جو ہے profit of business firm at different months یہ تو ایک 12 month میں جو وہ آر month میں لگ گیا بھی ایک variable ہوگا پھر production یہ بھی variable ہے کبھی کم کبھی زیادہ cost price بھی کبھی اس پہ کم لاغت آتی ہے کبھی زیادہ آتی ہے پھر temperature بڑھتا ہے کام ہوتا ہے scale of market sale of market کبھی کام کبھی زیادہ ہے پھر consumption کبھی زیادہ consume ہوتا ہے تو قوالیٹیٹیٹیو بھی ہوتے ہیں قوالیٹیٹیٹیو بھی ہوتے ہیں اب سم basic concept variables کے بارے میں قوالیٹیٹیو ویریابل اور quantity کے بارے میں اور quality کے بارے میں کیا ہوگا جو کٹیگری کے لئے آسے چینج ہوتے ہیں اور قوالیٹیٹیو میں discrete ویریابل اور continue discrete یا جو جو برابر چلتے رہتے ہیں اب قوالیٹیٹیو ویریابل میں کیا فرق ہے ای ویریابل is ڈیفائن ٹو بی کوالیٹیٹیو ویچ اس ناٹ کیا پی بلاف نامریکل میرمیٹ باٹ ون کی فیل پریزنس اور پرٹیکلر فینامنا تو اب قوالیٹی کے لئے آسے آپ صرف چیک کر بتا سکتے آپ اس کی یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ دس ہے یا پندرہ ہے آپ صرف اس کو فیل کر کے بتا سکتے ہو کہ وہ اچھا ہے برا ہے گوڈ ہے بیڈ ہے سیٹسفائی ہے ٹھیک ہے اس طرح بیوٹی ہے لائک ہے پاس ہے یہ سارے ہوگے قوالیٹی ویریابل ٹھیک ہے یہ بھی چینج ہوتے ہیں کس کا پاس کس کا فیل ہے ٹھیک ہے جبکہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا امریکل میجرمنٹ میں جو ہر پرزینٹ کے جیدہ جیسے کیا ہے کسٹ آف پروڈکشن کتنی آئی ہے پرائیس آف کمیٹی کیا ہے کسٹ آف پروڈکشن چیز توا فیفٹین لائک آئی ہے پرائیس آف کمیٹی کیمت جو ہر ایک چیز کمیٹی چیز مارکی میں بکتی پندرہ بیس اپ چاس منتھ کنزپشن آف کار میں یوز آنے چیز ہوں کی منتھ کتنی ہو جائے اب دس کریٹ ویریابل کیا ہے ایو دس کریٹ ایو ایو ویریابل ویلیو جم اس کریٹ ویریابل تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈسکریٹ وہ ہوتا ہے جو ایک الگ سا جو انٹیگرل ویلیو دیتا ہے یا وہ ویلیو دیتا ہے جو جم ہوتی ہیں جیسے نمبر آف روم گار میں کتنا نمبر ہوتے ہیں اس طرح نمبر آف بینکس میں اس طرح ہوگا ڈسکریٹ وہ ہوں گے تو سیم وہ بدلیں گے نہیں لیکن کیا ہے کہ وہ ایک سیٹی ٹو سیٹی بدلیں گے ایک جو ہن گر ٹو گر الگ روم ہوں گے اس طرح یعنی ان کا مین جو ہوگا وہ سیم ہوگا بس ان کے بیچ جو ہے نمبر ویری بل جنگے انٹیگرل جو ہیں ویلیو جس طرح کہ ٹوٹل ٹھیک ہے بینک پاکستان ویلیو جو ہیں وہ انٹیگرل ہیں تک لی جاتی ہیں جیسے کیا کنزپشن جو لیے جائے پھر جو پروڈکشن کتنی تیمپریچر یہ سارے چیزیں ادھر ویری بل ویری بل اور انڈیپنڈنڈ ویری بل یا کٹیگوری ویری بل ویری 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 جو ویری بل اگر فار اگر بینک تو وہ دوسرے پہ جو ہیں وہ ڈیپنڈ کرے گا کہ ٹھیک ہے جی اگر وہاں کی پاپولیشن پہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ یہاں پہ بینک کتنے ہوں گے تو اس طرح جو ویری بل ہوتے ہیں وہ جو دوسرے پہ ڈیپنڈ کرتا ہے اگر ویری بل آف پرائیمری انٹریس دی لیڈ سیل فار ان ان فنکشن آف اگر کاؤز کاؤز ویری بل جو دوسرے پہ ڈیپنڈ کرتا ہے جیسے کیا ان اکنومکس میں کنزپشن آف کمیڈی ڈیپنڈ دا تو کمیڈی کنزوم کتنی کتنی رہی اس کا کتنی کتنی لوگوں کی ان کھ کتنی 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 کم ہے تو اس طرح یہ جو ہے دوسرے پہ ڈیمانڈ اور جو ہے وہ دوسرے کو ڈیپنڈ کرتا ڈیپنڈ کرتا اس کو ڈیپنڈ کرتا کہ وہ پاسٹی بھی ہو سکتا ہے نیگی ٹی بھی ہو سکتا ہے کرتا کرتا